بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو مشاہدہ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک ہاتون کا ہے اور وہ ہاتون بتاتی ہیں کہ پہلے ہمارے بہت اچھے حالات تھے لیکن پھر ہمارے برا وقت ہم پہ شروع ہو گیا اور اتنا برا وقت آیا کہ ہمیں فاقع کرنے پڑ گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ تین سال گزر گئے نہ ہم نے کوئی پھل کھایا اور نہ ہی گوشت کھایا لیکن جو عمل مجھے پتا چلا وہ میں نے کیا اور اس عمل کے کرنے سے اب اللہ پاک ہمیں اتنا نواز رہا ہے کہ میں اب تقسیم کرتی نہیں تھکتی ویورز وہ کون سا عمل ہے میں آپ کو اسی ہاتون کی زبانی سناتی ہوں اور انشاءاللہ اسی مشاہدے میں وظیفے کی وضاحت بھی ہو جائے گی وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ محترم حکیم صاحب السلام علیکم آج سے صرف چار سال پہلے میرے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں نحوست رزق میں کمی ہر کام میں پریشانی ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں شدید لڑائی رہتی کرز کے نیچے دب گئے جبکہ اس سے پہلے تقریباً آٹھ سال ہمارے گھر میں سکون تھا رزق بے حساب تھا مگر نجانے آہستہ آہستہ کیا ہوا رزق کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا برکت اٹھ گئی گھر سے چین سکون سب چلا گیا کرز دینے والے کرز لینے والے بن گئے بچے اچھے سکورز سے اٹھا لیے کیونکہ فیز ادا نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے ہم نے بہت خوشحالی دیکھی ہوئی تھی سکون دیکھا ہوا تھا زندگی کا چین آرام دیکھا ہوا تھا اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آگئی برداشت نہ ہو رہا تھا شام کے وقت گھر میں عجب نہوست کا احساس ہوتا تھا ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی ڈپریشن کی مریضہ بن گئی شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دور کر رہے تھے انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ان حالات میں مجھے ابقری رسالہ ملا اس میں ایک وظیفہ پڑھا یقین کیجئے صرف دو سے تین دن ہی ابھی وظیفہ پڑھتے ہوئے تھے کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے یک دم گھر میں سکون آ گیا نہوست کا احساس ہتم ہو گیا میرے اندر اتمنان آ گیا اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر زج کر دیتی ہوں پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئی تو گھر میں بھی سکون آ گیا رزق کے اسواب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے رب نے صرف ایک سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا یقین کیجئے دو سے تین سال ہم نے دودھ گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کانوالیوں میں بانٹ دیتی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں مزید لکھنے کے لئے جگہ کم ہے اب چار سال سے گھر میں اتنا سکون رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابی دیکھ کر دیگر خاندان والے رش کرتے ہیں یہ سب اپکری رسالہ کا کمال ہے آپ کی نسلوں کے لئے دعائے خیر کرتی ہوں درست سنے کراچی سے لاہور آتی ہوں میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے یہ میں نے سارا دن وضو بے وضو بہت زیادہ کسرت سے پاگل ہو کر پڑھا اتنا پڑھا کہ اکثر نیند میں بھی میرے موں سے یہی وظیفہ نکل رہا ہوتا تھا ابھی تک یہی پڑھتی ہوں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ